نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جاؤ سبر کر اپنی بیماری تے صابر آ رہے سبر کر دی رہے جدو تیرے تے موت آئے گی اللہ تیلو جنت عطا کرے گا تے اٹھ کے دور پہیے نیدر توجہ کرے آجے چاہت قدم گئیے پھر واپس آ گئی عرض کر دیئے پاک پیغمبر علیہ السلام جی بیماری تے سبر کر آگی لیکن میری ایک اور مجبوری ہے فرمایا داشکی مجبوری ہے تے لگی جدو منو میرگی دا دارا پہی میں تے میرے جسم تو کپڑے ہاگ جان دے نے میرا جسم ننگا اُدھان دا میرا جسم برہنا ہو جان دا میرے جسم تو کپڑے ہاگ جان دے نے میں دو ہوش نہیں ہوں دی تے کئی خیر محرم بندیاں دی میرے تے نظر پہی دیئے جسم میرے اللہ نے عطا کی تا میں اے وی برداش نہیں کر دی کہ میرے پہ کسی غیر محرم دی نظر پوے میں نہیں برداشتا ساڑیاں ماما پیڑا بغیر پردے تو بزار جان وہ برداشت کر دیا نے وہ نبی پاک دی سے آبیاں نہیں کر دیا میری بیٹی کر دیئے برداشت تا دی ننگے مو جان دیئے نا بزار ساڑیاں پیڑا توڑ جان دیا نے ساڑیاں بیٹیاں چلیاں جان دیا نے اے ننگے مو ہی چلیاں جان دیا نے یہ جناب جیوے نے کپڑے پاک جان دیا نے تسی بہتر جان دے گے ہے اے وی کلمہ پڑھنوالیاں ہے او وی کلمہ پڑھنوالی ہے اے وی نبی علی شلاف دی امہ چو ہے او وی نبی پاک علی شلاف دی امہ چو او دو اپنے جسم میں چھپاں نافی کرے ہیں یہ تے نمیشہ لگی ہیں نمیشہ لگی ہیں دربارہ تے بی بیاں نہ جانا بند کرو یہ کوئی بندہ وار جیا تھے میں انہوں بھڑ لیا ہے یہ جان دے ہی لچی اس کاملی نے اے ایمان خراب کریں جان دے نہیں ہوتے بی بیاں نو روک کب نہیں جانا تربارہ تے عورتہ نو روک دے ہو کوئی نہیں بڑے گا اے کوئی دعا دوں کریں نہیں جان دے ایمان گوان جان دے اے اپنے ایمان تا جنازہ کر دے جوان گڑا جیوے تے مجاور بڑھ کے بیٹے نے جنت نبی علی اسلام نے لانت پائی ہے اپنا ایمان گوان جان دے اے ایمان تا جان دے ہی یہ تھی اگلے میں نے پتہ نہیں کی کہہ رہا ہے بی بیاں نے سڑکاں دے نکڑ گی مارچ دے شروع جی بی بیاں روڑا پا رہے ہیں ہے یہ بھی امتی ہے وہ بھی نبی علی اسلام دی امت چھو انہ بھی کلمہ پڑے ہیں انہ بھی کلمہ پڑے ہیں انہ کلمہ پڑ کے پتہ نہیں کی سوچے ہیں انہ کلمہ پڑ کے جہنم تو بچندہ سوچے ہیں نبی علیہ السلام جی چسم پر رہنا ہو جاندے ہیں ننگا ہو جاندے ہیں پاک بجمبر علیہ السلام جی دعا کر دیو آپ کو اپنے نا حلقہ احباب جا مردہ نو پیار نا عزت نا عدب نا احترام نا سمجھاؤ جیڑی عورت دی عزت دین اسلام اندر ہے نا اسلام تو باہر نکلے کہ اُدھی عزت دن نام و نشان ہی کوئی نہیں تربیت کرو تاکہ ماما پہنے دی اصلاح ہوئے بیٹی جنہی اصلاح ہوئے دعا تا کھان جا دے ہو بڑی اچھی ڈال لے کسے تالے ملہم نو بھی دعا تے لے جا کرو وہ تو انہوں نالے کھانا کھان دیا نالے تو انہوں دو چار مسئلے دسے تو انہوں تک دیر پچھائے تو انہوں کھانا بھی برکتالا ہو جائے تو انہوں ایمان بھی تازہ ہو جائے کوئی عرج نہیں جائے مرمی چلا بندہ